اسلام علیکم میں آج آپ کو تھوڑا سا جائزہ بتانا چاہتا ہوں جو کئی شریف میں برف کے مناظر ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ گھاٹ کا آریہ ہے جہاں پہ برف اور یہ گھلکسی کا آریہ جو میں نے زیادہ اس کو دکھایا یہ ایک سلائیڈ ہلکی سی چھوٹی سی آئی ہوئی ہے اتنا زیادہ کذیہ یہاں پہ نہیں ہے تھوڑا بہت کام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی یہ زوم ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہاں رسک بہت زیادہ تھا خطرہ بہت زیادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم واضح ہوئی ہے ابھی تک اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوا نہیں ہے کچھ گرہ بڑھ یہ حادثے والی جگہ یہاں پہ ایک درخت گرا ہوا ہے اور اس درخت کا یہاں پہ ہلکیل کی برخ موجود ہے تھوڑا سا اوپر سے مٹی کے کودہ گرا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک درخت بھی ہے بارال ٹریفک نہیں ہے تو اتنی بڑی کوئی درخت ہے یہ ہے بھی چھوٹا سا درخت ہے نہ مسئلہ نہیں ہے آگے چھوٹی سی سلائیڈ ہے کئی ہوئی ہے لیکن بہت کم ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو سب زیادہ متاثر ہوتی تھی برفانی اور بارشوں کے سیزن میں لیکن اس برف میں ابھی تک یہ بچے ہوئی ہے یہ ایک اسمانی سامپ میں نے آپ کے لئے خصوصاً ریکارڈ کیا تھا اسمانی سامپ جو ہیں یہ برف کے ساتھ آتے ہیں اللہ جانا یہ بنتے کیسے ہیں یہ تقریباً ایک فٹ لمبی چیز ہوتی ہے اور اچھی خاصی یہ موومنٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے بہت باریک بھی ہوتا ہے یہ اس کا یہ ویو اور یہ دلڑ کا آریہ ہے جہاں پہ برف تقریباً ایک فٹ کے لگ بگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا آریہ جہاں بھی گاؤں کا سٹارٹ ہے دلڑ کا آریہ ہے ایک فٹ کے لگ بگ برف یہاں پہ موجود ہے آگے ہم آپ کو دکھائیں تو جندرہ کا علاقہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دو کتنے خوبصورت بتخیں جو اس برف سے تھنڈے پانی سے اور سارے موسم سے جائے کر رہی ہیں اس کا زوم کی آوہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم پہنچیں جی جامعہ مسجد جو کہ جندرہ پہ ہے اور اس کے پاس ہم نے ایک ڈنڈی کی مدد سے پہمائش کرنے کی کوشش کی تو غور فرمائے یہاں پہ تقریباً اس ڈنڈی کے مطابق پونے دو فٹ یہاں پہ برف موجود ہے آپ اس برف کو اس کے اندازہ کر سکتے ہیں اس کی بیپت کا یہ بیلے کا علاقہ ہے پیچھے بلکہ بیلہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو گاؤں کا سٹارٹ ہے بڑے گاؤں کا سٹارٹ یہ سامنے گلیشئر والی جگہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ گلیشئر آیا کرتے ہیں ابھی تو سیزن نہیں ہے گلیشئر کا لیکن پھر بھی اچھا خاصہ یہاں پہ گلیشئر آیا ہوا ہے برفانی تودہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہائیٹ ہے اس کی میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں کتنا جو ہے یہ کتنی برف زیادہ آئی ہوئی ہے یہ روڈ تک پہنچ ہوئی ہے اچھا ہاں سا قضیہ کرنا پڑے گا اس کو یہاں سے ہٹانے کے لئے یہ گاؤں کے سٹارٹ میں جو سیڑھی ہیں جی اسی کے ساتھ پیچھے تو ان سیڑھیوں والی جگہ سے ہم نے برف کو ماپا تو تقریبا یہاں پہ دو فٹ برف ہے آپ اس لکڑ سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریبا جو ہے گاؤں کے شروع میں دو فٹ برف موجود ہے یہ ہم جی درمیان والی مسجد جس کو نچلی مسجد کا آ جاتا وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ جو برف ہے وہاں پہ تقریبا تین فٹ ہے اس لکڑ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تین فٹ برف تقریبا یہاں پہ موجود ہے یہ نچلی مسجد ہے جس کو ترلے گرام والی مسجد بھی کہتے ہیں اور یہ اب اوپر والی مسجد مسجد شریف کہیاں بالا جو ہے وہاں پہ موجود ہیں یہ ڈنڈا ہم نے برف کے اندر دھنسایا اس کو ہم نکالتے ہیں تو آپ غور فرمائیں اگر تو اس میں جو ڈنڈا دھنسا ہوا اس کی لمبائی لگ بگ ساڑھے تین فٹ ہے تو یہ ہے جی موسم صاف ستھرہ آسمان بالکل خالی چمکتی برف ہر طرف جو ہے سفیدی سفیدی ہے زمین پہ جو برف ہے آنکھوں کو چندہا دیتی ہے اس سے جو ریفلیکٹ ہو کے روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے وہ بہت ہی محزوز کرنے والی اور خوبصورت ہے یہ سارے مناظر آپ کے لئے میں پیش کر رہا ہوں یہ اوپر کہیاں بالا مسجد کے مناظر ہیں آپ کے لئے خصوصا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ آخری مناظر جو دلڑ ٹوپوں والی جگہ ہے وہاں پہ اردگرد کا یہ ویو ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کو چیز دکھانے کی ہے وہ اس کے سامنے کا ویو یعنی نیمالی کا ویو آپ ابھی دیکھیں گے یہ میرا سب سے فیورٹ ویو ہے چاہے گرمیوں کا سیزن ہو یہ سردیوں کا برف ہو یہ سبزہ تو آپ کے لئے یہ خوبصورت ویو نیمالی کا ویو پیش خدمت ہے دیکھ لیں اللہ حافظ بائے بائے